اسلام علیکم دوستو آج میں بات کروں گا انجینئر محمد علی مرزا اور غامدی صاحب کے درمیان یہ جو مسئلہ ہوا ہے تنازعہ ہوا ہے اس کے بارے میں تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کافی عرصے سے ایک نعرہ اتارف کرائیا انہوں نے کہ نام بابی نام وہابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو یہ نعرے اس نعرے کی آڑ میں انہوں نے بہت سارے بزرگان دین کے بارے میں جو موہ میں آیا کہہ دیا کسی کو تقریبا انہوں نے نہیں چھوڑا چاہے وہ دیوبندیوں کے بزرگوں چاہے وہ بریلیوں کے بزرگوں چاہے کوئی بزرگوں تو سب کو جو ہیں انہوں نے پچھاڑ کے رکھا ہوا تھا سوائے چند ایک بندوں کے جن کی وہ عزت کرتے تھے جن میں سے ایک غامدی صاحب بھی تھے غامدی صاحب کے بارے میں وہ ہمیشہ اچھی باتیں کہتے رہے ہیں یہ سب اس کے سننے والے جانتے ہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اسی نعرے کے بارے میں جب غامدی صاحب سے سوال ہوا تو غامدی صاحب نے کہا کہ یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے بزرگان دین یا وہ عالم جو اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی آپ خامیوں کو تلاش کریں اور پھر ان کی خامیوں کو ہائی لائٹ کریں اور پھر آپ ان پہ تنز کریں یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے بلکہ ہمیں ان کی خدمات کو دیکھنا چاہیے ان کے جو پوزیٹیو پہلی ہوئے ہیں جو دین کے لئے ان نے کام کیا ہے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے بجائے یہ کہ ہم ان کی غلطیاں کتابوں سے نکال نکال کے نہ صرف یہ ہائی لائٹ کریں بلکہ جو لوگ ان سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں جیسا کہ اگر دیوبندی کسی مولانا شرف علی تھانوی یا کسی سے نسبت اپنی بناتے ہیں تو آپ ان کو بھی پھر اس طرح سے ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہی ہوا تو اس کے بعد جو ہے انجینیر محمد علی مرزا صاحب نے یہ کہا کہ یہ غامدی صاحب کو تو کوئی اتنی آڈینس ہی نہیں تھی ان کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا میں نے ان کو جو ہے نہ انٹروڈیوز کرائے ہیں اب مسئلہ یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ انجینیر محمد علی مرزا بہت ہی کچھ پراؤڈ ہیں کہ ان کے پاس کوئی بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ان کی بہت بڑی فین فالوینگ ہے ان کے علاوہ تو کسی کی کوئی فین فالوینگ ہے ہی نہیں کسی کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے اگر آپ ان کی پرانی سپیچز دیکھیں جب ان کا پھڑا چل رہا تھا مفتی تارک مسعود کے ساتھ تو تب بھی ان کا کچھ ایسا ہی رویہ تھا وہ کہتے تھے کہ جی میرا تو بڑا پلیٹ فارم ہے یہ چھوٹے چھوٹے مولوی میرا ٹائم ضائع کرتے ہیں میں ان کو کیوں وقت دوں حالانکہ تب بھی مفتی تارک مسعود جو تھے ان کی فین فالوینگ ان کے جو سبسکرائبرز تھے یوٹیوب پہ وہ بہت زیادہ تھے انجینئر محمد علی مرزا سے اور اب بھی میرے خیال میں زیادہ ہیں لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا پلیٹ فارم بڑا ہے یہ چھوٹے مولوی ہیں اب ان کو پتہ نہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ صرف دنیا میں ان کی ہی فین فالوینگ ہے حالانکہ جس طرح سے انہوں نے فین فالوینگ اکٹھی کی ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ انتہائی کنٹروورشیل ٹاپکس پہ انہوں نے باتیں کی ہیں تو جس کی وجہ سے ان کو جو ہے نا تھوڑی پپولیرٹی ملی ہے اب ان کا یہ کہنا کہ غامدی صاحب کو تو میں نے انٹروڈیوز کروایا ہے میرے خیال میں یہ بہت غلط بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جب پیدا نہیں ہوئے تھے شاید شاید جب ان کا نام کوئی پاکستان میں نہیں جانتا تھا تب سے غامدی صاحب جو ہیں وہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ رہے ہیں نیشنل ٹیلی ویژن پہ جتنی میں کہتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیوز یوٹیوب پہ ہیں شاید اتنی بار تو غامدی صاحب نیشنل ٹیلی ویژن پہ اپیئر ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ الگ بات ہے کہ یوٹیوب پہ ان کی اتنی فین فالوینگ نہیں ہے اوویسلی وہ جس طرح تھنڈے مزاج سے دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں جس طرح وہ کوئی کنٹروورشیل بات نہیں کرتے تو ان کی وہ فین فالوینگ نہیں ہو سکتی وہ ایک انتہائی جو ہے نا سیدھی بات کرتے ہیں بڑے اتمنان والے لہجے میں بات کرتے ہیں شور شرابہ نہیں ڈالتے فضول کی کنٹروورسی کریئٹ نہیں کرتے تو اس طرح کی ان کی ہاں یوٹ میں وہ نہیں ہے لیکن انجینئر محمد علی مرزا کو یہ بلکل نہیں کہنا چاہیے کہ وہ انٹروڈیوز کراتے ہیں اور انہیں یہ بات اب جو ہے نا سمجھ لینی چاہیے کہ وہ صرف دنیا میں وہ ہی نہیں ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے بلکہ باقی بہت سارے علماء جو ہیں ان کی فین فالوینگ بہت زیادہ ہے ان سے اور انجینئر محمد علی مرزا کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انہیں علماء کی فضول میں تو ہی نہیں کرنی چاہیے اور جو ہے نا کنٹروورشیل ٹاپکس کی بجائے اچھے ٹاپکس پہ بات کرنی چاہیے ویوز آ جانا فین فالوینگ ہو جانا یہ کوئی اس آپ کے حق پہ ہونے کی نشانی تو نہیں ہے جب آپ کی فین فالوینگ نہیں تھی اس ٹائم یاد رکھیں اس ٹائم آپ کیا کہتے تھے کہ ایمان والے تو ہوتے ہی قلیل ہیں یہ تو قرآن میں آیا ہے لیکن اب جب آپ کی فین فالوینگ ہو گئی ہے ملین آپ کے سبسکرائبر ہیں اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ دوسرے جو ہیں جن کے فین فالوینگ نہیں ہیں جن کے سبسکرائبر نہیں ہیں وہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے آپ ہی کوئی چیز ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنے اس وقت کو بھی یاد رکھیں جب آپ کی کوئی فین فالوئنگ نہیں تھی تب آپ کی دلیل یہ تھی کہ ایمان والے تو قلیل ہوتے ہیں اور اب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جن کے فالور کم ہیں وہ تو فارغ ہیں میں ہی سب کچھ ہوں تو بھائی یہ غرور آپ چھوڑیں آپ کی باتوں میں بہت سارے تضاد ہیں اگر میری آڈینس مجھے کہتی ہے تو میں ان کے آپ کو سینکڑوں تضادات دکھاؤں گا میں کوئی دین کا علم نہیں ہوں لیکن کامن سینس ہر انسان میں ہوتا ہے کامن سینس بتا سکتا ہے کہ یہ بات اس نے پہلے یہ کی اب یہ بات یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بہت سارے ان کے تضادات ہیں جو میں نے ان کو جب سننا تو میرے سامنے ہیں